موسیقی بہار کے سارے رنگوں سے معلومات خوبصورت باغ کے پیچھوں پیچ گوٹھک ترس کی ساندار امارت گوٹھک کراچی کی پہلی لائبریری ہونے کا اعزاز حاصل ہے اٹھارہ سو پیسٹھ میں سن کے پہلے کمیشنورسل ہنری بارچر فیرئر کی یاد میں یہ امارت تعمیر کی گئی جس کے ایک حصے کو لائبریری بنا دیا گیا یہ وہ وقت تھا جو برسہ گئے کہ ہر صاحب حیثیت گھرانے میں مہمان خانے اور اسلحہ خانے کے علاوہ کتب خانے کا بھی رواج تھا فیرئر ہال لائبریری انتال بلمو اور شائقین علم و دانش کے لئے بنائی گئی جو اپنے گھروں میں کتب خانے قائم کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے پاکستان بننے کے بعد بھی یہ لائبریری طویل عرصے تک علم و عدب کی روشنی بکھیرتی رہی لیکن دوہزار دو میں امریکی کونسل خانے پر ہونے والے حملے کے بعد یہاں تاریخی چھا گئی کونسل خانے جانے والی سڑک کو آم ٹرافک کے لئے بند کر دیا گیا یوں اس سے متصل لائبریری بھی عملا تقریبا نو سال تک نو گو ایریا بنی رہی پروری دوہزار گیارہ میں کونسل خانہ نئی امارت نے منتقل ہوا تو فریر لائبریری آنے جانے کی راہیں استوار ہوئیں آج نیوز کی ٹیم لائبریری کی حالت کا جائزہ لینے پہنچی تو ہر طرف تباہی کی داستان رقم تھی درجنوں قیمتی کتابیں علماریوں میں رکھے رکھے دیمک کا شکار ہو گئیں لائبریری کے ساتھ منتظمین ہیں جن میں سے ایک بھی موجود نہ تھے کشستوں پر جمع گرد و غبار غم مازی کرتا ہے کہ یہاں عرصے سے کوئی نہیں آیا لائبریری میں دو سو سال سے زائد پرانے کتابیں بھی کسی کیٹلوگ یا ترطیب کے بغیر کارٹ کبار کا منظر پیش کر رہی ہیں لیمک جالوں اور دھول مٹی کے ساتھ ساتھ نادر کتب پر لگی ہوئی کائی منتظمین کی غفلت کا مو بولتا ثبوت ہے تیر صدی سے زیادہ پرانا یہ تاریخی کتب خانہ خدردانوں کی راہ تک رہا ہے مینش صدقہ آج نیوز کراچی